اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جب قرآن پڑھتے تھے ایک کافر لوگ پیلر کے پیچھے چھپکے سے قرآن سنتے تھے اخنص بن شوریق، ابو سفیان، ابو جہل ایک مردبہ کا واقعہ ہے آپ تو حجد میں قرآن پر رہے تھے کالی چادہ روڑ کے آتے پیلر کے پیچھے بیٹھ کے قرآن سنتے تھے جب آپ کی تلاوت اختیتام کو پہنچتی وہ چھپکے سے سرک جاتے تھے کسی پوائنٹ پر ملاقات ہوئی ابو جہل بڑا نکمہ انسان تھا اس نے کہاں یہ گلت کر رہے ہیں دین کو پتھر مارتے رات کو قرآن سنتے کسی نے دیکھ لیا تو کیا رائے قائم کرے گا چلو وعدہ کرو اب آئندہ کل ہنگتین میں سے کوئی نہیں آئے گا کہا چلو وعدہ اب نہیں آئے گا اگلا دن آیا اخنص بن شوریق سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں ابو سفیان سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں اور یہی بات ابو جہل نے سوچی وہ جو چنگاری لگی تھی وہ بوجی نہیں تھی بدستور جاری تھی اگلے روز تینوں آگئے پھر پوائنٹ پر ملاقات ہوئی ابو جہل نے کہا بھائی غلط کر رہے چلو پکا وعدہ کرو اب آئندہ کل تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا اخنص بن شوریق سوچنے لگا پکا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں یہی بات ابو سفیان نے سوچی اور یہی بات ابو جہل نے سوچی اگلے روز پھر تینوں آگئے پھر پوائنٹ پر ملاقات ہوئی پھر ابو جہل نے کہا اٹھاؤ دیو تاؤ کی قسم لات ازہ منات رول تین سو ساٹھ پال کے رکھے تھے کہ اب تو خدا کا مسئلہ آیا تو تینوں میں سے کوئی آیا نہیں لیکن اخنص بن شوریق کو نیند نہ آئی اس نے بڑا ڈنڈا لیا ابو سفیان کے گھر گیا کہ ابو سفیان جھوٹنا بولنا سچ بولنا تین دن سے ہم محمد کا قرآن سنتے بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ گول مل بات کرنے لگا کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہا چل ابو جہل کے گھر ابو جہل سے ملاقات کی کہا جھوٹنا بولنا سچ بولنا تین دن سے محبب محمد کا قرآن سنتے بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے تو وہ کہنے لگا پہلے سے اس خاندام میں بہت ساری چیزیں چلی گئی نبوت بھی چلی گئی ہمارے پلے کیا رہے گا اخرس بن شرک کہنے لگا ایک جھوٹھی انانیت کی وجہ سے اتنی بڑی حقانیت کو تو جتلا رہا ہے تم دونوں کو آنا ہوتا ہو میں چلا اس نبی کا غلام بننے دس قدم دور نہیں گیا تھا ابو جہل نے تانہ مارا لو باپ دادا کا دن چھوڑ کے چلا یہی ایک جملہ اس کی ایمان میں رکاوٹ کا سبب بن گیا علماء نے لکھا یہی وہ آدمی ہے جو ایمان کے کنارے پہنچ گیا تھا لیکن ایمان نہیں ملا سلمانو یہ دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی آج ہم نے قرآن چھوڑا آج قرآن کی آیتوں پہ ہمارا ایمان نہیں رہا اللہ کے نبی کی زندگی چھوڑی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَسَرُ النَّدَامَتَ لَمَّا رَعُبُ الْعَدَابِ جو لوگ میرے قرآن پہ یقین نہیں کرتے میرے محبوب کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے سعبہ کرام کا احترام نہیں مانتے اہل بیعت کا احترام نہیں مانتے آئیں گے ایسا عزاب دور لگائیں گے وَجَحَلَّ الْأَغْلَا لَفِي آنَا قِلَّدِينَ كَفَرُوا حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا قَامُوا يَعْمَلُونَ ان کے گلے میں دوک ڈال کر رسی ڈال کر قسید گری میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا آواز آئے گی اِنَّا آتَدِنَا لِلْضَالِمِينَ نَارًا آتَبِغِمْ سُرَادِقُنَا تمہیں کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے ارے ہم نے تو بڑا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لئے کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے دکانوں کے وارث موجود ہے مکانوں کے وارث موجود ہے دنیا کی ہر ہر چیز کا وارث موجود ہے کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے میں وہ دینیاز بادشاہ ہوں پانی پانی پکاروں گے زبانے کتوں کی طرح لٹک جائیں گی وَئِيَسْتَغِيْتُوْ يُوْغَاتُوْ بِمَا اِنْكَلْ مُحْلِيْا شْوِلْ وُجُودُ ایسا گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا ایک گھوٹ بھی دیں انتڑیاں کٹ کٹ کر راستے سے بار نکل جائیں گی آسمان نہ تھا سمین نہ تھی چاند نہ تھا سورج نہ تھا اللہ پاک جل شاموں نے نوری فرشتوں کے سامنے سورے تاہا سورے یاسین کی تلاوت فرمائی نوری فرشتیں فرمانے لگے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جنہیں قرآن دیا جائے گا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو یہ قرآن کا نگمہ سنیں گے کتنے مبارک ہوں گے وہ زبان جس کی تو موت بھی آ رہی ہوں گی زبان کے اللہ کا کلم بھی جاری ہوگا کل قیامت کا دین ہوگا اللہ پاک جلنے شانوں کی طرف سے آواز آئیں گی میرا قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے والوں کھڑے ہو جاؤں ایک جماعت ایسی آئیں گی جن کے موں سے کستوری کی خوشبو آئیں گی سارا میدان مہک گیا سارا میدان مہتر ہو گیا لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا تم دنیا میں اپنے اپنے وقت میں کجریوں کے گیت سنا کر دیتے یہ بھی میرا قرآن سنا کرتا تھا موت آئی صبح نس کی تھی کلام میرا تھا مسلمانوں یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرب قیامت میں حالات اتنے بگڑیں گے لا یبقا من الاسلام اللہ اسمہ ولا یبقا من القرآن اللہ رسمہ مساجدہم آمیرت وحی خراب من الہودا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن صرف رسمن پڑا جائے گا مسجد زیب و زینت کی لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے کھالی ہوگی حالانکہ یہ قرآن وہ طاقت ہے جو مردہ دلوں میں زندگی کی روح فنکنے والا ہے عمر بن الخطاب کی کہانی یعنی معلوم ارے ننگی دلوار لے کر چلے تھے نعوذ باللہ بانی اسلام کا خاتمہ کرنے لیکن چند آیت سور تاہا کی کانوں میں پڑی سارا پروگرام چینج ہو گیا پھر جب ان کی زبان سے قرآن کا نگمہ پھوڑا کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل گئی اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے فاروق عظم کے سدی کے اکبر کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی فاروق عظم کی اتدائی زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی بعد میں جب انہیں خطرہ لگا کہ عورتوں کانہ کل فتنے کا سبب نہ بن جائے انہوں نے قدگن لگائی کہ اب عورت مسجد میں نہ آئے خیر جس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی کا راستہ روک لیتا تھا چار پانچ مرتبہ اس کی مضاحمت کے انداز کو دیکھا وہ لڑکی کہنے لگی کیا چاہتا ہے کہا میں تیرا عاشق ہوں تیری ایک ایک عدہ پہ سو سو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں وہ لڑکی کہنے لگی میری ایک شرط ہے کیا لب کھول تو کے آسمان سے تارے توڑ کے لہے میں اس کی بھی کوشش کروں گا وہ عشق میں ڈوا ہوا تھا وہ عشق میں ڈوا ہوا تھا کہا چالیس دن تو عمر کے پیچھے نماز پڑ میں یہاں ہس پہ وعدہ کھڑی رہوں گی چالیس دن کے بعد جھک تو جہاں کہے گا چلنے کے لیے تیار وہ لڑکا کہنے لگا اگر تو ملتی ہے تو چالیس دن کیا چالیس سال پڑھنے کے لیے تیار ہو کہا نہیں چالیس سال نے چالیس دن پڑھ کیا چالیس دن اس نوجوان نے عمر ابن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھی چالیس دن کے بعد وہ لڑکی حسب وعدہ اسی جگہ کھڑی ہے وہ نوجوان حیاء کی چال چلتے ہوئے نظر جھکاتے اس کے پاس سے گزرتا ہے وہ لڑکی کہنے لگی ارے پہلے میرا راستہ روکتے تھے اب میری طرف دیکھتے بھی نہیں کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں کہا خیر سے کھڑی رہے عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جھڑ دیا کاش آ جائے ایسے لوگ دوبارہ منصر شہود پر ان مسلوں کی زینت بن جائے جن کی زبان سے قرآن کا نگمہ فوٹتا تھا کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی آج ہمارے معاشرے کا حال ترابی اندر ہوتی ہے باہر بیٹھے بیٹھے گیم کھیلتے ترابی اندر ہوتی ہے قرآن کی بے حرمتی کرتے رکو میں جاتے ایسے دوڑ لگا گیا تھے جیسے جنت کمائی ہو اندر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں قرآن سناتے ہیں باہر بینچوں پر بیٹھ کر فیس بوک پر اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کرتے ہیں مسلمانوں یہ قرآن ہمارے لئے وبل بنے گا یا قرآن ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن صرف رسمند پڑھا جائے گا مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے کھالی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے عظمت نصیب فرمائے بولو زور سے آمین